فرنس آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں امیزن کے ورسنٹ ٹیسٹ کے بارے میں اب دیکھئے ایک انٹریو میں کافی ساری چیزیں ملتی ہیں اس میں ایچر کے انٹریو کوشنز اور انسیس بھی آتے ہیں مینیجر آنڈ بھی ہوتا ہے ایسیسمنٹ بھی ہوتا ہے آج ہم بات کریں گے کہ امیزن کا جو ایسیسمنٹ ہے اس کا پورا کیا پروسس ہے کیا کے چیزیں اس میں آتی ہیں پھر ہم بات کریں گے سپیسیفیکلی امیزن ورسنٹ ٹیسٹ کے بارے میں کی اس میں کیا کے چیزیں آتی ہیں کیا کے ٹائم ملتا ہے کس ٹائم میں کیا کے چیزیں کرنی ہیں تو یہ ساری چیزیں فرنس اس ویڈیو میں ایچر انٹریو کوشنز اور انسرز آپ ہمارے چینل سے دیکھ سکتے ہیں پہلے ہی کافی ساری ویڈیوز ہم نے اس پر بنا رکھیں تو یہ فرنس چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اب دیکھیں فرنس یہ جو امیزن کا ایسسسمنٹ پروسس ہے اس میں کافی ساری چیزیں ہیں سات چیزیں ہیں جو کہ آپ کی سکرین پہ ہیں پہلا ہے اونلین اپلیکیشن یہاں پہ ایک کینڈیڈ اپلائی کرتا ہے اونلین اپلیکیشن بڑھتا ہے اور وہ اپلائی کرتا ہے امیزن کی جوب کے لیے سیکنڈ آتا ہے فرنس اونلین اپلیکیو ٹیسٹ اب اس میں کیا ہے تین طریقے کے ٹیسٹ ہوتے ہیں پہلا ہے لوجیکل ریزنگ اس میں کافی ساری شیپس دکھائی جاتی ہیں ایک کینڈیڈ کو اور پوچھا جاتا ہے کہ اگلی شیپ کیا ہو سکتی ہے تو یہ آتا ہے لوجیکل ریزنگ میں پھر ہوتا ہے نیومیریکل ریزنگ اس میں ڈیجٹس ہوتی ہیں ڈیجٹس کا ہی یہ سارا کھیلہ ایک ویڈیو اس کے اوپر ہم نے بنایا ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں یہ پوچھا جاتا ہے کہ یہ پیٹرن چلا آرہا ہے اس کے حساب سے اگلی ڈیجٹ کیا ہوگی نیومیریکل ایک ہوتا ہے فرنس اس کے بعد وربل ایبیلیٹی اس میں بیسیکلی اگر ہم بات کریں سیدھے سیدھے تو یہ وربل ایبیلیٹی کو چیک کرتا ہے گرامر کو چیک کرتا ہے کہ گرامیٹیکلی کون سا ورڈ کریکٹ ہے وہ آپ اس میں بھرے دیکھیں اس کے بعد ہے ورسینٹ ٹیسٹ اس پہ ہم بات کرنے والے ہیں سپیسیفکلی تو ہم پہلے باقی چیزیں دیکھ لیتے ہیں اب بات کرتے ہیں فرنس ورک سٹیل ایسیسمنٹ کیا ہے اس میں کیا ہے کینڈیٹ کو الگ الگ سنٹینس دکھائے جاتے ہیں اور پوچھا جاتا ہے کہ آپ کے ورک سٹیل میں کون سا سوٹ کر رہا ہے اس کو چوز کریں دو سنٹینس سے ایک کا میننگ ہے مان لیجیے کہ آپ کمپنی کے ساتھ گروہ کرنا چاہتے ہیں دوسرے کا میننگ ہے کہ آپ کو ساری چیزیں سٹرکچر میں پسند ہے کون سا آپ کے ورک سٹیل کو زیادہ سوٹ کر رہا ہے وہ بتائیں تو اس کے بیس پہ ایک کینڈیٹ کا ورک سٹیل جیچ کے جاتا ہے اگلہ ہے فرنس ہائر پرو ٹیکنیکل ٹیسٹ مان لیجیے کوئی کینڈیٹ ٹیکنیکل جوپ کی لیپ لائی کر رہا ہے امیزن میں تو اس سے کچھ ٹیکنیکل کوششنز پوچھے آتے ہیں وہ یہاں پہ آ جاتے ہیں اس کے بعد فرنس آتا ہے اس میں کافی بار کیا ہوتا ہے کوئی ٹاسک دے جاتا ہے ایک کینڈیٹ کو اور وہ پرفارم کرنے کے لیے کار جاتا ہے یہ گروپ میں بھی ہو سکتا ہے اور انڈیویجل بھی ہو سکتا ہے یہ ہے اسسسمنٹ سینٹر اس کے بعد کیا ہے فرنس اس کے بعد ہے فائنل انٹریو یہاں پہ فائنل انٹریو ہوتا ہے جیادہ تر یہ ایچر ہیڈ یہاں پھر مینیجر لیتے ہیں تو آپ کو یہ پرپریشن کرنے ہے کہ کس طریقے سے ایمیزن کا اسسسمنٹ پروسس ہے اب بات کرتے ہیں سپیسیفکلی ورسنٹ ٹیسٹ میں کہ ورسنٹ ٹیسٹ میں کیا کہ چیزیں آتی ہیں اب دیکھئے فرنس اس میں آتی ہیں پانچ چیزیں ٹیپنگ چوز کریکٹ ورڈ ہیر ان ٹائپ سمرائز ایمیل ریٹی اب اس میں سجیسٹیڈ ہے کہ دو ویڈیوز آپ ہماری دیکھیں اسنچر کمیونکیشن اسسمنٹ اور جن پیکٹ اس میں ہم نے کافی ڈسکس کیا ہے اس کے بارے میں کس طریقے سے جو اسسمنٹ ہوتا ہے ورسنٹ ٹیسٹ کمیونکیشن جسے ہم کہتے ہیں تو آپ اس کو کلیر کر سکتے ہیں بات کرتے ہیں کیا کہ چیزیں ہیں ٹیپنگ میں کیا ہوتا ہے آپ کو ایک چیز دکھائی جاتی ہے ایک سنٹینس دکھائی جاتا ہے اور سکسٹی سیکنڈز ملتے ہیں آپ کو وہ ٹائپ کرنا ہوتا ہے جتنا آپ ٹائپ کر سکتے ہیں سکسٹی سیکنڈز میں دوسرا ہے فرنس چوز کریکٹ ورڈ ایک سنٹینس ہوتا ہے لیکن اس میں ایک بلینک ہوتا ہے آپ کو کریکٹ ورڈ وہاں پہ بھرنا ہے تاکہ وہ سنٹینس جو ہے کمپلیٹ ہو جائے اس کے لئے کیا ٹائپ ملتا ہے وہ ہم بات کریں گے ویڈیو میں آگے اس کے بعد آتا ہے فرنس یہاں پہ آپ کو کوئی ورڈ سنٹینس 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 اور آپ کو وہ ٹائپ کرنا ہوتا ہے سمرائز میں کیا ہے آپ کو ایک پیرا گراف دیا جاتا ہے آپ نے اس کو پڑھنا ہے بعد میں آپ نے اس کو ایک سمرائز کر کے اس کا میننگ لکھنا ہے ایمیل ریٹی میں آپ کو ہنڈرڈ ورڈ کا ایمیل لکھنا ہوتا ہے بات کرتے ہیں کس کس چیزی کے لئے آپ کو کیا کیا ٹائم ملتا ہے دیکھئے ٹائپنگ میں سکسٹی سیکنڈز سے ہم نے بات کری تھی کہ آپ کو سکسٹی سیکنڈز میں جتنا آپ لکھ سکتے ہیں سکسٹی سیکنڈز کا ٹائم ہوتا ہے چوز کریکٹ ورڈ میں ایک کوششن کے لئے پچی سیکنڈ کا ٹائم ملتا ہے آپ نے دیکھنا ہے کون سا ورڈ جو ہے گرامٹیک کے لئے کریکٹ ہے اس کو فیل کرنا ہے ہیئرین ٹائپ میں بھی ایک کوششن کے لئے پچی سیکنڈ کا ہی ٹائم ہے آپ نے سنا ہے اس کو ٹائپ کرنا ہے scientific میں 25 سیکنڈ کا ٹائم میں آپ پہ ہوتا ہے اور یہ کافی enough ٹائم ہے سمرایز میں آپ کو پڑھنے کے لیے پیرا گراف کو 30 سیکنڈ اس کو رائٹ کرنے کے لیے ایک سمرایز لکھنے کے لیے اس کو 90 سیکنڈ کا ٹائم ملتا ہے ایم میں رائٹنگ میں فرنس ٹائم کا زیادہ بیرے نہیں ہے 100 ورٹ کا ہی آپ نے لکھنا ہے لیکن آپ تھوڑا اوپر نیچے ورٹ کر سکتے ہیں 110, 120 بھی لکھ سکتے ہیں لیکن اس سے کم نہ لکھیں تو فرنس یہ تھی آج کی ویڈیو Amazon version test کے بارے میں I hope آپ کو ویڈیو اچھی لگے ہوگی thanks for watching this ویڈیو thank you so much for your time